موسیب والا کانڈ میں کچھ ایسا جرور ہے جو کی چھپایا جا رہا ہے جسے سامنے آنے نہیں دیا جا رہا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو صدو کے دوست نے یہ بیان دیا تھا کہ صدو نے حملواروں کو ڈرانے کے لیے دو سے تین ہوائی فائر کیے تھے جس سے حملواروں کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس بھی ہتھیار ہے لیکن دوست کے بیان کے بلکل اُلٹ ایک ایسا ثبوت سامنے آیا جو کئی طریقے سے سوال کھڑے کر دے رہا ہے دوست نے فائرنگ صدو نے کیے تھے جبکہ بلکل کی خالی سیل صدو کے دوست کے پاس ملی کرسی پہ ملی اگر فائر صدو کی یہ ہوتے تو ان کے دوست کے پاس یہ سیل کیا کر رہی ہوتی وہیں دوسرے دوست سے یہ بھی کہا گیا کہ صدو کے پاس اور گولیا نہیں تھی جبکہ ایک گولی صدو کے ساتھ بیٹھے دوست کے سیٹ پہ پائی گئی تھی جبکہ صدو موسے والا کی دوست نے جو بیان دیا اس کے وپنیت کے ثبوت گواہی دے رہے ہیں اس کے ساتھ سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جب موسے والا کو پتا تھا کہ ان کی سیکوئریٹی لے لی گئی ہے ان کی جان کی خطرہ ہے تو وہ گھر سے بینا گارڈ کی کیوں نکلے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حملواروں کو سروات سے ہی کیسے پتا چلا کہ یہی درائیو کر رہے ہیں صدو یہی درائیو کر رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ موسے والا کو اپنی پگڑی ہمیشہ پہنتے تھے جن کے لیے ان کی پگڑی ان کی موچے ان کی آن سممان تھی نشانی تھی وہ صدو بینا پگڑی کے باہر کیسے نکل گئے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب صدو نے پگڑی پہنی ہی نہیں تھی تو حملواروں نے ایک سیکنڈ میں اس صدو کو کیسے پہچان لیا وہی درائیو کر رہے ہیں ان چھپے ہوئے پہلووں پر پولیس کی تحقیقات کر رہی ہے تو جلدی تحقیقات میں پورا سچ سامنے آئے گا جو کی صدو کے ساتھ وہ حملو کے بارے میں صدو کے فینس کے خوص اڑا سکتا ہے